دیکھو یار میں ایسے لوگوں سے بات کرتا ہوں جو نہ تو ہست مہتون چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ہی پون دیکھنا چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اشلیل چیزیں دیکھنا چھوڑنا چاہتے ہیں وہ صاف منا کرتے ہیں میرے ان سے بات ہوئی ہے بہت دیر تک بحث ہوئی ہے میں نے میسیج میں بات کری ہے انہیں بہت سمجھا ہے پر وہ نہیں سمجھے وہ خود بولتے ہیں ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور ہم ان چیزوں سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی لائف کا مقصد ہی ہے اور جن لوگوں نے اپنی لائف کا مقصد ان اشلیل چیزوں کو ہست میں تو ان کو بنا رکھا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں ایک دن آگے جا کے جب ان کی عمر بڑھے گی جب انہا آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آئے گا تب تک بہت زرہ وقت خراب ہو گیا ہوگا اور ان کی زندگی بہت آگے جا چکی ہوگی اور وہ اندر سے کھوکلے ہو چکوں گے اور بہت سارے کمیاں ان کے اندر آ جائے گی تو میں نے بہت بحث کیے ان لوگوں سے پر یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آگے جا کے انہیں پڑا چل جائے گا کیونکہ بھائی دیکھو جب تم خود نہیں سمجھتے نا جب تم خود نہیں سمجھتے نا سمجھتے تب تمہیں زندگی سب کچھ سمجھا دیتی ہے یعقی کا چیزیں میرے ساتھ ہو چکا ہے پر بات کروں ان دوسرے لوگوں کی جو بہت زیادہ سیریس ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں شریف دیکھنا ہر سکتوں چھوڑنا چاہتے ہیں پون دیکھنا چھوڑنا چاہتے ہیں پر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو چھوڑنا ہی کوشش کرتے ہو پیکٹس کرتے ہو تب یہ چیزیں آپ کو اپنی طرف اور زیادہ آٹریک کرتے گئے کیونکہ بھائی میں جب سب پتا ہے میں سب کچھ جھیل چکا ہوں میرا اپنا آنبھا ہے بھائی اور وہ ہی شیئر کرتا ہوں یہ بہت زیادہ آٹریک کرتے ہیں آپ چاہ کر بھی اس کو نہیں چھوڑ پا تو آپ کوشش کرتے ہو 5 دن 3 دن 10 دن پر پر بھی نہیں چھوڑ پاتے تو کبھی آپ کا من کرتا کبھی آپ کا من کرتا آپ کے پاس فون ہوتا پون دیکھنا ہے چیزیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا پر نام کی نہیں ہے وہ ہی بار بار کی کوشش ہیں بار بار چھوڑنے کی وہ ہی دو دو تنی تین پانچ پانچ دن دن پندہ پندہ دن جب تم کوشش کرتے ہو بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے ان چیزوں سے ہٹ کر بھلے تمہیں بہت ذرا کر رہی ہوں جب تم تین چار پانچ دن چھے دن لوگ لیتے ہو پر ایک دن ایسا آنے تمہیں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دھو گئے یہی لڑنے کا وقت ہے جب یہ چیز بہت ہو رہی ہے تب ہی آپ کو اپنے mind کو divert کرنا ہے کسی اور دھیان میں لگانا ہے کام کرنا ہے گھر سے باہر چلے آنا یہی وہ وقت ہے جب آپ کو ignore ماننا ہے ساری بات ignore کی ہے وہ کام اچھا آپ کو pleasure دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس پلیجر کو لے تو آپ کو اس پلیجر کی طرف نہیں بھاگنا جو کچھ تھگن کا ہے آپ کو اگنور کرنا ہے آپ کو اپنا mindset بدلنا ہے family کے بیچ میں بیٹنا ہے باہر چلے جانا ہے وہی وقت ہے وہی چیز ہے جب یہ بہت زیادہ آپ کے اندر آ رہی ہے اور تب ہی آپ اس پر کنٹرول کر رہے ہو تب ہی کنٹرول ہو سکتا جب یہ بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہے تب ہی ہو سکتا ہے اور جب بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہے تب آپ اس پر کنٹرول کرتے ہو اگنور کرتے ہو گھر سے باہر چلے یا تو یا کام دھنے میں لگے رہتے ہو خود کو بیج رکھتے ہو بس تب ہی تمہاری لمبے سٹرک بنے گی بھائی وہی وقت ہوتا ہے جب تم اصلی پریکٹس کرتے ہو جب تم خود سے لڑ رہے ہو تو وہی وہ وقت ہوتا ہے اور تمہیں صحیح بتاؤں رہا جس دن تمہیں ایک لمبے سمئے تک بھی رمے چارے کر لوگے میں اپنے انوباب کے حساب سے بتاؤں تو تمہارا سب کچھ بدلنے والا ہے اور تمہیں بہت نہیں بہت زیادہ کچھ ملنے والا بہت زیادہ کچھ تمہارا سوچنے کا طریقہ بتل جائے گا تمہارا دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بتل جائے گا تمہارے اندر ایک الگ ہی ایٹیٹیوٹ آ جائے گا اکڑوالی ایٹیٹیوٹ نہیں ایک الگ ایٹیٹیوٹ جو لوگوں کو تمہاری طرف اٹریک کرے گا تمہاری طرف ان لوگ تم سے بات کریں گے تم ان لوگوں سے confidence سے بات کرے گا تمہارا بات کرنے کا طریقہ بدلے گا تمہاری body language بدلے گی تمہاری personality بدلے گی بہت کچھ تمہاری life میں ہوگا بھائی تمہارے چہرہ چمکے گا تم اللہ کہیں نظر آنے والا ہو تمہیں کیا کیا نہیں ملے گا جس دن تم لمبے سمیتہ برمجرے کرو گا مائنسٹ تو تمہارا ایسا ہو جائے گا جو چیز تمہارا آج مشکل لگ رہی ہے چھوڑنا تم سالہ ایک دن خود کاؤ گے کہ کیا کر رہے تھے ہم بس صحیح بتا رہا ہوں تم خود با خود کہ ہم کس چیز میں بھسے ہو گئے تھے کہ ہم بھس گئے تھے کیوں تھے ہم ان چیزوں میں جو ہم نے ہسترمیتون کیا کیوں ہم نے پونڈ دیکھی کچھ بھی رکھا ہے ان چیزوں میں تمہیں خود با خود ان چیزوں سے نفرت ہو جائے گی تم ان چیزوں کا سامنے آنے بھی پسند نہیں کرو گے تم بھائی اپنے فون سے ان چیزوں کو ہٹا دو گے جن جگہوں پر یہ چیزیں آتی ہیں تم ان چیزوں کو ہٹا دو گے تم یاد اتنا کنٹرل بن جائے گا تم انٹرنیٹ پر بھی صرف اچھی چیزیں دیکھو گے اپنی گروہ کی چیزیں دیکھو گے تمہارا اتنا مینٹسٹ بدل جائے گا تم خود کو کابل بنانے میں لگ جاؤ گے تم خود پر کام کرنے لگ جاؤ گے تمہارا بھائی سارے بات تو دماغ کیے نا جب دماغ بدلے گا مینٹسٹ بدلے گا پوزیٹیو رہے گا جب تم خود کے بارے میں سوچو گے تمہارا ٹیسٹسٹرون بڑھے گا آدمی کا مینٹ چیز ہوتی ہے ٹیسٹسٹرون جب یہ بڑھتا ہے تو یہ آپ کو پوش کرتا ہے ایسے چیزیں کرنے پر جہاں آپ کی پھٹ رہے ہوتی اور وہ چیز کر کے آپ کو اور کانفیڈنس بڑھتا ہے کیونکہ وہ چیزیں آپ حاصل کر لیتے ہو آپ کی لائف میں ہر وقت ایک چیلنج رہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے میں صحیح بتا رہا بھرمو چلے کرنے کے بعد بہت سے چمتکار ہوتے ہیں تو میں صحیح بتا رہا ہوتا ہے بہت سے چمتکار ہوتے ہیں بہت سارے تم لائف میں ہر روز نئے نئے چیلنج لے تو ایسے چیلنج لے تو جن سے تمہاری پھٹ رہی ہوتی ہے جو کام کبھی کرنے میں تمہیں بہت زیادہ ڈل لگ رہا تھا نا تم وہی کام کرتے ہو اور جب تم وہ کام کرتے ہو تو تمہارا اور زیارہ کونفیڈنس بوشت ہوتا ہے کونفیڈنس بڑھتا ہے تمہارا بوشت ہوتا ہے تم پھر اور کوئی نیا چلانے لے تو تم اور بڑے چلانے لے تو پھر تمہارا اور کونفیڈنس بوشت ہوتا ہے تم ایسے ایک میسکلین اور زبردست آدمی بن جاتے ہو ایک اصلی مرد بن جاتے ہو تم یہ ہے بھرمو چلے کی طاقت یہ ہے مائنڈ سیٹ جو تمہارا بنتا چلے آتا جب تم خود پر کام کرتے ہو صحیح سے ایک روٹین لے کر بھرمو چلے کرتے ہو دیکھو نا کتنے چماتکار ہو رہا ہیں تو کون نہیں کرنا چاہے گا یہ چیزیں میں تم اپنے انوبہ کے حساب سے بتا رہا ہوں جو انوبہ ہے میرا بھائی بہت زبردست میں اپنی لائف میں ہر روز ایسے ایسے چیلنج لیتا ہوں میں تمہیں صحیح باتا رہا ہوں دیکھو میں نئے نئے کام کرتا ہوں میں نے اپنے تین مہینے کا ٹائگٹ بڑھتا ہے ہٹ چیز میں بھائی ان لوگ سے بات کرنا یہ کرنا وہ کننا بھائی کیا کیا نہیں بھائی کیا تمہیں کیا کیا بتاؤ میں اب بھائی کبھی کرو لمبے سمجھ برم بچرے تو جان رہو گے کہ کیا چماتکار ہیں کیا چیزیں تمہارے ساتھ ہوتی ہیں کس کس طرح کے انوبہ ہو رہے ہیں کرنے کی بات پڑا چلے گا کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑا چلے گا میری بات سن لوگیں جان لوگیں تمہیں موٹیویشن آئے گا پر جو اصلی موٹیویشن جو اصلی confidence جو اصلی attitude جو اصلی mindset وہ تمہیں تب ملے گا جب تم خود سے صحیح سے بھرم بچرے پارن کرو گے جب تم اپنے انوبہو لوگے تو سب سے ضروری بھرم بچرے میں تمہارے خود کے انوبہو ہے جب تم خود کے انوبہو لوگے نا جب تمہیں پڑا چلے گا کہ یہاں جو فیضان بھائی کہہ رہے دے وہ سب کچھ سچتا واقعی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تب تمہیں پڑا چلے گا کہ کیا ہے اس کی اصلی طاقت تو کرو بھائی کرو بھرم بچرے ان لوگوں کی طرح مت بنو جو چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے کوشش کرتے رہو لڑتے رہو دیکھنا کامیابی ضرور ملے گی کیوں کہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو کرو بھرم بچرے پالت تو ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو